اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید آج بات کرتے ہیں کہ ابلیس حملہ کیسے کرتا ہے ابلیس اٹیک کیسے کرتا ہے ویسے تو بہت سے طریقے ہیں جو مین طریقہ ہے سرکار مرشد پاک کیا فرماتے ہیں تریا کے قلب صفحہ نمبر نوے میں تریا کے قلب میں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہو تجھ میں بھی پہچان حق و باطل کی وگر نہ ہو تجھ میں بھی پہچان یعنی کہ اتنی صلح ہے تو اتنا نور ہو حق اور باطل کی پہچان کر سکیں ہو تجھ میں بھی پہچان حق و باطل کی وگر نہ ہو گئے خاکستر ہو گئے خاکستر اس کی ایک پھونک سے کئی سورو ماہ کئی جنگ جو جو اسے مقابلہ کرنے کی صلاحت رکھتے ہیں جو اس پہ غالب آ چکے ہوتے ہیں عبلیس پر شیطان پر اس کے لشکر پر اس کی فوج پر اور یہ ایک پھونک سے ان کو گرا دیتا ہے کیسے اس کی ایک پھونک میں ہی کیوں کہ ناری ہے یہ اس کی ایک پھونک میں اتنی نار ہے اتنی نار ہے اتنی نار ہے کہ وہ نار جو ہے بندے کی اوپر اثر کر جاتی ہے اور اس کا تصرف ہے اس کا تصرف ہے اس نار کے اندر یا جو کام کرانا چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے اب ہمارے مشہد پاک کے حکم سے بابا کمر احمد خان نے کتاب لکھی تھی شیطان کے سنہری جال انہوں نے ایک واقعہ بتایا اس کتاب میں ایک بزرگ ہیں کامل اکمل مکمل فقیر ہیں جوانوں کو اس میں ذات اللہ کا پیغام دے رہے تھے تو دیکھتے ہیں منزل بھی پوری ہے ہر وقت حضور کی محفل بھی ہے باطن میں دیکھتے ہیں کہ ابلیس آیا ہے ابلیس آیا انہوں نے دیکھ لیا ابلیس ٹھہرا ہوا ہے انہوں نے کہا اچھ دیکھتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ اس کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی ابلیس اندر آیا ہے اور آرام سے کہنے لگا ہے کہ میں تمہارے رستے میں رکاوٹ نہیں منتا تم اس طرح کرو تم جو ذکر فکر کر رہے ہو دنیا میں کچھ نہیں کر پا رہے تمہاری وجہ سے تمہارے بیوی بچے بوکھ مر رہے ہیں تم اپنے بیوی بچوں کے لئے کچھ کرو اور نئے جا کے نوجوانوں کو ذکر فکر میں نہ لگاؤ میں تمہارے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتا اور جتنا پیسہ لینا ہے مسلے لو انہوں نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں کی کوئی توجہ نہیں کی اس دوران انہیں آنکھیں بند رکھیں تو ابلیس نے آ کے ساتھ میں پھونک ماری جیسے ہی پھونک ماری اس کی پھونک میں ناریت اتنی تھی کہ وہ فقیرے کامل جو تھے ان کو نیند آ گئی اس کی پھونک سے اس کے بعد اس ابلیس نے نقصان پہنچانے کے لیے ان کے گھر پہ حملہ کیا باطن میں جب حملہ کیا تو وہاں پہ باطنی طور پر کلندر پاک نے بھی امداد کی اور باطنی طور پر انہوں نے آ کر اس معاملے کو ہلکیا اور ابلیس وہاں سے بھاگ گیا یعنی کہ جن کی منزل پوری بھی ہو ان کے سامنے بھی اگر ابلیس آ جائے تو وہ ایک پھونک میں اس کے تصرف اتنا ہے کہ ایک پھونک میں اس کی طاقت اتنی ہے کہ بندے ہل نہیں سکتے یہ مرشد کا جو مرشد ہوتا ہے یہ اس کا کرم ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کی نوری نظر مرید پر پڑتی ہے اس کے بعد جا کے بندہ ابلیس کے ان حملوں سے ابلیس کی ان پھونکوں سے بچتا ہے ابلیس کے ان حملوں سے وہ بچتا ہے جس کی مرشد کی ہر وقت نظر ہو اور مرشد کی نظر اس کے اوپر ہر وقت پڑتی ہے جو دل کی دھڑکن کے ساتھ ہر وقت ذکر کرتا رہے ہیں ہمارا سلسلہ قادری ہے پیران پیر حضور غوث پاک سے ببستہ ہے جو حضور غوث پاک کا مرید بننا چاہتا ہے ان کی نظر کرم میں ہر وقت رہنا چاہتا ہے تاکہ ابلیسی حملوں سے محفوظ ہو سکے تو ہر لمحہ ہر گڑی دل کی دھڑکن کا انتخاب کریں اور دل کے اوپر لفظ تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ پڑھتے رہیں اللہ 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 ہوتا ہے موسیقی